السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین میں ہوں محمد سلمان رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنافان مصطفی بینگلورٹ چینل کو آج میں پھر سے حاضرہ چکا ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ اس ولوگ میں میں آپ کو حضرت سیدنا حیدر صفدر رحمت اللہ علیہ جو کہ صوبے کرناٹا کا ایک مشہور شہر ہے ملباگل شریف یہ ملباگل شریف میں آرام فرما ہے تو آج میں آپ کو ان کے دربار کی زیارت کراؤں گا اور ان کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا تو اگر پسند آیا تو پلیز اس کو ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر گیا میں پھر خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں تو چلیے ناظرین اچھا یہ ولوگ شروع کرتے ہیں سلام علی نبی و سلام علی رسول اک شفیع الاب طویل الحمدللہ ناظرین پہنچ گئے درگا پہ دیکھیں میرے پیچھے آپ کو دربار نظر آ رہا ہوگا تو چلیے اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں پہلے زیارت کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے بارے میں میں اس کے بعد بتاؤں گا تو چلیے پہلے زیارت کرتے ہیں ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے وہ سے مجھے ہوش آئے گانا دنیا کی دوا وہ سے مجھے نالے سرکار دو آلم کی ہوا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے عشق گر جرم گے پھاسی کی سزا دو مجھے کو عشق گر جرم گے پھاسی کی سزا دو مجھے کو دری محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے خاکے تیبا میرے سینے سے لگا دی جائے جس پسینے کی میں حکمہ کا کی گلیوں میں رچی جس پسینے کی میں حکمہ کا کی گلیوں میں رچی وہی خوشبوں مجھے ایک بار سنگھا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے حشر کے دل میں سناوں گا نبی کی ناتیں رب کہے گا نظمی کو فردوس میں جا دی جائے خاکے تیبا میرے سینے سے لگا دی جائے خاکے تیبا میرے سینے سے لگا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے ہوش آئے گانا دنیا کی دوا وہ سے مجھے ہوش آئے گانا دنیا کی دوا وہ سے مجھے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے عشق گر جرم گے پھاسی کی سزا دو مجھے کو عشق گر جرم گے پھاسی کی سزا دو مجھے کو دری محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے خاکے تیبا میرے سینے سے لگا دی جائے جس پرسی نے کی میں ہے خماکا کی گلی الحمدللہ ناظرین ہو گئی زیارت مکمل حضرت حیدر صفدر رحمته علیہ کے دربار کی ان کا پورا نام ہے حضرت سیدنا حیدر صفدر رحمته علیہ اور ان کا اصلی نام ہے حضرت سید اسمائیل بادشاہ رحمت اللہ علیہ اور کئی لوگ ان کو اسی نام سے جانتے ہیں حضرت سید اسمائیل بادشاہ کے نام سے لیکن یہ ان کا لخب تھا حضرت حیدر صفدر بلکے لیکن یہ آج بھی پوری دنیا میں اسی نام سے مشہور ہیں مطلب یہی لقب سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہیں حضرت حیدر صفدر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے نام سے تو حضرت جو ہے وہ ملک ایران کے رہنے والے تھے ملک ایران میں ایک شہر تھا جس کو سابونات کے نام سے جانا جاتا تھا یہ وہاں کے بادشاہ تھے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی بادشاہ اور ٹھوکر ماریا اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے تو جب یہ نکلے دین پھلانے کیلئے تو یہ پہلے ہندوستان آئے تھے ہندوستان میں یہ پہلے دلی گئے تب وہاں پر غیاس الدین بلبن جو کہ ایک شہنشاہ تھے ان کے وہاں پر راج تھا اور پھر وہاں سے انہوں نے وہاں پر تھوڑے سال رکھ کر اور وہاں پر دین پھلایا پھر یہ سعود انڈیا میں آئے سعود انڈیا میں یہ ترچنا پلی گئے تمیل لادو میں ترچنا پلی میں حضرت نتھر عالم حضرت تبلی عالم باشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ راج چلتا تھا تب یہ ان کے پاس گئے تھے اور تبلی عالم باشر رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنی خلافت سے نوازا اور یہ انہی کے مرید بنے تھے اور جو پینگونڈا شریف میں آرام فرمائے حضرت بابا فخردین رحمت اللہ علیہ یہ ان کے پیر بھائی ہیں تو یہ حضرت کا وصال جو ہے وہ گیارہ رجب کے سکسٹین سکسٹی ایٹ ہجری میں وہا تھا یعنی انگلیش کے ٹول سکسٹین نائن عیسویں میں وہا تھا آج کو ان کا وصال کر گئے سات سو سال گزر گئے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ درگاہ کتنی پرسکون اور خوبصورت ہے اور ماشاءاللہ بہت پرانی درگا ہے آپ کو دیکھنے پر ہی پتہ چل جائے گا کیونکہ اندر دیوانیں پوری وہ پتھر کی بنی ہوئی ہیں کیونکہ یہ اس زمانے کی تھی جب یہ یہاں پر آئے تھے تو یہ تو حالی میں ان کی ایک بہت ہی بڑی کرامت گزری تھی اور آپ نے شاید یہ کچھ آپ ویڈیو میں سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گمبت اڑ کے جا رہا تھا وہ اسی درگاہ کا تھا آپ نے جو گلڈن کالر کا گمبت دیکھا تھا تو یہ تعمیر جب چل رہی تھی اس درگاہ کی تو ابھی گمبت نیچے تھا وہ گمبت کا فریم جو ہے وہ نیچے تھا تب ہی ابھی وہ پلاننگ ہو رہی تھی اس کو اوپر لگانے کی اللہ کی حکم سے ان کی کرامت تھی کہ یہ وہ گمبت اپنے آپ اٹھ کے چلا گیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا یہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے تبی سے یہ بہت ہی مشہور ہیں پورے ہندوستان میں کئی ہر روز یہاں پر سیکڑوں کے لوگ آتے ہیں ان کے دربار پہ اور ان کا فیض پاکے جاتے ہیں تو ابھی آنا ضروری ان کے دربار پہ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل سناخون مصطفیہ بینگلور کا سبسکرائب کیجئے اور ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں تو جزاک اللہ خیر اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے ملتے ہیں اگلے ولاغ میں تب تک کے لئے خدا حافظ